جتنی بھی پینٹنگز ہیں یہ اصل میں ابلیس کو ہی عقیدت پہنچا رہی ہیں اور یہ بات ابلیس نے کی بھی اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں روجر مارنو کا تین گھنٹے کی ڈاکیمنٹری ہے اس کا نام ہے ٹرپ ٹو سپر نیچرل روجر مارنو امریکن نیوی میں ایک بندہ تھا وہ خود یہ واقعہ سناتا ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دفعہ ورلڈ وار ٹو کے بعد جب امریکہ کامیاب ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد تو میرا جو کمانڈر انچیف تھا نیوی کا اس نے مجھے بلایا اس نے کہا کہ روجر کیا تم اپنے مرے وے مواف سے ملنا پسند کرو گے تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی مرے وے مواف سے بھی کوئی مل سکتا ہے اس نے کہا ہاں مل سکتا ہے میں تمہیں ملواؤں گا میں تم سے بہت خوش ہوں تو اس نے ہس کے بات ڈال دی تو اس کے باس نے کہا کہ دیکھا تم گھبرا رہے ہو میں تم ڈر رہے ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں میں ڈر نہیں رہا میں تو ہس نہ ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا اس نے کہا تم یہ بات چھوڑو تم آج شام کو ایک محفل میں آنا میں تمہارا کچھ لوگوں سے تعریف کراؤں گا تو روجر نے کہا کہ شام کو میں اس محفل میں گیا تو وہاں پہ پولیٹیشنز وہاں پہ سلیبرٹیز سنگرز ایکٹرز ایکٹرسیز موجود تھے اور ایک بڑا سا سٹیج لگاوا تھا اس سٹیج پہ ایک عورت تھی جس نے گاؤن پہنا ہوا تھا بہت لمبا سا گاؤن پہنا ہوا تھا اچھا یہ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہیں کیونکہ ان پہ موویز یہ دیکھیں یہ ایک مووی کا سین ان پہ موویز بنائی ہالی ووڈ نے اب وہ بلا وجہ تو کوئی مووی اٹھا کے نہیں بنا دیں گے یہ مووی میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں گاؤن میں ایک شخص ہے اور سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ ایک رچول ہو رہا ہے تو اس نے اسی طرح ایک عورت کو دیکھا اسے پاس کوئی خواہش لے کر آتے تھے وہ کہتی تھی ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے ایک عورت کی باری تھی وہ عورت اس کے پاس آئی اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تو مجھے اس سے ملنا ہے اس سے معذرت کرنی ہے میں اس سے معذرت نہیں کر سکی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس نے اپنے جو سٹاف کو پکڑا ہوا تھا اس کو کچھ کیا اور پردے کے پیچھے سے اچانک جیسے یہ پروجیکٹر کی سکرین ہے اس نے دیکھا کہ اس کا دوست اس کے سامنے آ گیا مرا ہو اور ہم سب کام گئے کہ یہ کیا ہوگا ہے تو وہ عورت بھی بڑا پریشان ہوئی اس نے پھر اس سے بات چیت کی کہتا پھر میری باری آئی اب میں بھی تھر تھر کام پھوں کہ اب میں کیا کہوں تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے مرے و ماباپ سے ملنا چاہتا ہوں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس نے جو اسی طرح کچھ کیا اور پردے کے پیچھے سے ہوا کا ایک جھونکا ہے اور اس کے ماباپ سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے تو پیروں دلے زمین نکل گی کہ یہ کیا ہوا ہے اور پھر میں نے جب ان سے بات کی وہ واقعی میرے ماباپ تھے ان کی آواز بھی ویسی تھی تو میں تو اتنا خوش ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے کہا اس طرح میں اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا اس طرح اس گروہ کے ساتھ میرا تعلق بنا اب جیسے جیسے میں اس گروہ کے قریب ہوتا گیا تو مجھے خطرناک باتیں پتہ لگنا شروع ہی ان کی ڈیمانڈ ہی بڑی عجیب تھی کہ یہ کرو یہ کرو گندی حرکتیں کرو ایسے کرو ہماری محفلیں بہت ہی غلیظ ہوا کرتی تھیں گندی حرکتوں پر مشتمل تھیں ایسی ایسی حرکتیں جو یہاں پر میں نام نہیں لے سکتا جیسے کہ یہ ایک نیوز میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائیڈ سلائی تھی یہاں پہ ایک پیج ہے وہاں سے میں آپ کو نیوز پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کی محفلوں میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں غلط کاموں کے لئے بچے اور بچیوں کو یہ پورا نیٹورک ان کا ایکسپوز ہوا تھا اسٹریلیا میں اس نیٹورک یہ پیڈوفیلیا نیٹورک ایکسپوز ان ایسٹریلیا پیڈوفیلیا کہتے ہیں بچوں کے ساتھ غلط معاملہ جائے تو یعنی اس طرح کی گندی حرکتیں اس طرح کی اب جب یہ ہوتی ہیں حرکتیں تو ظاہر ہے شیطان کو قوت ملتی ہے شیطین خوش ہوتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالی کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ میں میرا دم گھٹنے لگ گیا پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے سے میں ٹاپ پہ گیا اوپر تو میری ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی اس نے تھری پی سوٹ پہناوا تھا ٹائی لگائی ہوئی تھی اور بڑا ہنڈسوم بڑا خوبصورت اس نے مجھے کہا کہ آج تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم مجھ سے بات کر سکو اور اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے اور میں شروع سے ہوں مجھے ابھی تک موت نہیں آئی اور میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے اور اس نے کہا اس نے بڑے بڑے کلیمز کیے اب پتہ نہیں روجر جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے مجھے تو نہیں پتا مسلمان نہیں تھا وہ لیکن چلیں اگر وہ سچ بول رہا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی میچ کرتی اس نے کہا کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بائبل بھی میں نے لکھوائی ہے یہ جو کرسچنز کی بائبل ہے یہ میں نے لکھوائی ہے سینٹ پال کو میں نے گمراہ کیا ہے فلانے قصے میں نے بات کی تھی جا کے ڈاروینز کو تھیوری میں نے لکھوائی ہے اور سوشالوجی میں نے لکھوائی ہے وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کے بارے میں وہ بتاتا گیا بتاتا گیا کہ اس کا موجد میں ہوں اس کا موجد میں ہوں یہ جو ارتکا کی تھیوری ہے نا کہ انسان بندر سے بنا ہے کہتا ہے میں نے لکھوائی ہے تاکہ خدا کے کونسپٹ کو نگیٹ کیا جائے وغیرہ وغیرہ وہ بتاتا گیا پھر اس نے کہا یہ جو کرسچنز جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوچھتے ہیں عیسیٰ تو تھا ہی نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میں ہی ہوں موجر نے اس ویڈیو میں بتائی کہ آپ دیکھیں ان کی پینٹنگز دیکھیں ہر ایک کے پیچھے سے سورج نکل رہا تو اس کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ گورا بھی گواہی دے رہا اور ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے جب وہ اس دور میں انسانوں کے پاس آ سکتا ہے انسانوں کی شکل میں تو آج کیوں نہیں آ سکتا تو فری میسنز اور الیلومیناٹی موجود ہیں اور یہ بڑا خطرنا گروپ ہے اور میڈیا کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں یوت کو ایسے برباد کرو موویز میں یہ سین ڈالو ایسے کرو ویسے کرو پروٹوکول آف دی لندر ایلڈرز آف زائونز ایک پوری جو ہے اس پہ پروٹوکولز ہے پروٹوکول آف زائونز جنہیں شارٹ کر کے کہا جاتا ہے کبھی آپ اس کا متعلیہ کریں اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ نوجوانوں کو ایسے گمراہ کرنا ہے سگرٹ انڈسٹری کو اوپر لے کے آنا ہے شراب کو فروغ دینا ہے موویز میں آپ دیکھیں کہ ہیرو جو ہوتا ہے شراب بھی پی رہا ہوتا ہے سگرٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس نے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں اور مین مقصد یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالی سے بھی دور کرو اور ان سب کو جو ہے برائی کی طرف لے کرو زنا کو عام کرو فہاشی کو عام کرو فروغ دو فہاشی کو بہت زیادہ اور آج کا جو دور ہے تو بہت ہی خطرناک ہے ہماری جو میوزک انڈسٹری ہے بولی وڈ آپ دیکھ لیں بولی وڈ تو ہے ہی تباہی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ اور ہالی وڈ کا بھی یہی حال ہے تو بہرحال یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور یہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے دجال کا جو ہمارا آخری ٹاپ آخری ٹاپک ہے اس طرف بھی میں آ رہا ہوں یہ سارا گراؤنڈ دجال کا تیار ہو رہا ہے کیونکہ دجال اپنے پیروکاروں کو پیچھے لگائے گا اور پھر ان کو اپنی فوج میں شامل کرے گا اور اس کی فوج میں ہر وہ انسان جائے گا جو اس سسٹم سے آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن بھارہ اس نے سٹوری میں پوری بات بتایا کہتا ہے کہ پھر میں نے ریسرچ کی اور جیسے سے میں نے ریسرچ کی مجھے بائبل سے پتہ لگا اپنی کتاب سے کہ یہ تو ابلیس ہے لوسیفر ہے لوسیفر ابلیس کو کہا گیا ہے بائبل اس نے کہا یہ تو لوسیفر ہے کیونکہ لوسیفر کی یہی خسلتی ہیں جو یہ ہمیں بتا رہا ہے پھر وہ کہتا مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ یہ میرے ماباپ نہیں تھے جس کو اس نے بلائے تھا یہ تو فالن ڈیمنز تھے فالن انجلز تھے وہ جنات کو فالن انجلز کہتے ہیں بائبل میں جنات کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ کچھ انجلز نے بغاوت کی تو اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تو وہی جنات ہیں ڈیمنز ہیں وہ لیکن ہمیں پتہ ہے وہ جنات اس نے کہا یہ تو فالن ڈیمنز ہیں فالن انجلز ہیں تو یہ میرے ماباپ تو تھے ہی نہیں یعنی اس نے سارے کے سارے پول کھول دی اس ڈاکیمنٹری میں تین گھنٹے کی ڈاکیمنٹری اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی اس کو ہارٹ ڈیٹائک ہو جاتا ہے جس طرح مائیکل جیکسن کو ہو گیا تھا تو یہ لوگ چھوڑتے کسی کو بھی نہیں ہیں ظاہر ہے جو سیکرٹس کو ایکسپوز کرے گا اس کو یہ پھر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پیکٹ ہوا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بھی بات باہر جا کے نہیں بتانی تو یہ چیز قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے یہ دیکھئے یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں دیویوں کو حقیقت میں وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہوتے ہیں اصل میں اس بت کے پیچھے بھی کون ہے شیطان ہے جن ہے اس کی روح ہے جن کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے اباجان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے بے شک شیطان رحمہ انہوں نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کیجئے کیونکہ انہوں نے پتا تھا اس کے پیچھے شیطان ہی ہے بدھ تو نہیں ہے نا انسان و مقابلہ شیطان ایک بڑی جانگی اس سے پہلے میں آپ کو کچھ آیات اور بتا دوں جس میں کلیرلی اللہ نے یہ بتایا ہے وہ اپنی خفیہ مجلسوں میں شیطان انسان جنوں کو بے حیائی اور فہاشی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے سورہ بکر آیت 169 وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام کرنے کا حکم دیتا ہے بے شک اللہ کا وعدہ برہ گئے پس تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے اور اس نے ڈال دیا ہے ویسٹ کو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا ہوں منافقین اہل جنت کو پکاریں گے کیا تمہیں ہمارے ساتھ نہیں دیں کہیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو نفاق میں مطلع کر اور مسلمانوں کے سلسلے میں کسی آفت کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا وہ ان محفلوں میں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے کہ میں ایسے کر دوں گا میں ایسے کر دوں گا میں تمہیں یہ پوزیشن دے دوں گا اور دے بھی دیتا ہے لیکن اصل میں وہ آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے تو قرآن مجید سے یہ باتیں بہت فیمس ہیں اب اس کا جو تخت ہے وہ سمندر کے بیچ میں وہ بھی حدیث سے ثابت ہے اب شیعتین ورسز ہیمینٹی انسان بمقابلہ شیعتین جو شخص بھی قرآن اور سنت کو بغور مطالعہ کرے گا اور ضرور سمجھ جائے گا کہ ان دونوں میں نفس اور انا کی نسبت شیطان اور اس حملوں کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے کیونکہ انا حسد زد یہ سب شیطان کے وزنوں کا ہی نتیجہ ہے